اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اچھے جی آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے جو ہے ان سے ایک تو پیمٹ کیسے مگوانی ہے اگر آپ کے والٹ میں پیسے جمع ہو گئے ہیں اتنے کیونکہ منیمام ان کی بیلنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک سو ریال ٹھیک ہے جی اور اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو کیش کی ہوتی ہے وہ آپ کو اگر جتنا آپ کے اکاؤنڈ میں کیش ہے آپ کو اتنی جو ہے نا کیش کی وہ ریکویسٹ آ سکتی ہے لیکن اگر آپ کے اکاؤنڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کیش کی وہ نہیں آئے گی ریکویسٹ نہیں آئے گی تو آپ کوشش کریں تقریباً ایک سو پچاس ریال تک ایک سو تیس ریال چالیس ریال تک کی جو ہے نا وہ رکھیں اپنے اکاؤنڈ میں تاکہ آپ کو کیش کی بھی وہ رائٹس جو وہ طلب جو ہیں وہ ریکویسٹ آئیں تاکہ آپ کا کام زیادہ سے زیادہ ہو اچھا دوسرا یہ کہ آپ جب نیا اکاؤنڈ کسی دوست کا بنائیں تو یہ نیچے اپنا یہ ریفرل ہوتا ہے یہ آپ یہ ریفرل زور دیں جب نیا اکاؤنڈ آپ بناتے ہیں یہ آن لائن ہی بان جاتا میں نے یہ فرس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے آپ نے سمپلی وہاں پہ گوگل پلے پہ جا کے وہاں سے ان کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ اپنا جو ہے یہ کوٹ ضرور ڈالیں ریفرل میں اس کا یہ فائدہ کہ جب وہ شخص ایک ویک میں یہ دیتے ہیں دس کبھی دیتے ہیں کبھی بیس بھی دیتے ہیں تیس بھی دیتے ہیں اس طرح یہ دیتے ہیں مختلف ٹائم میں مختلف دیتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی وہ ملے گا ریوارڈ اور نئے جو بندہ ہے اس کو بھی ریوارڈ ملے گا اچھا جی اس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو پیسے موانے سے پہلے جو آپ نے کرنا یہ پروفائل میں یہ دیکھیں یہ پروفائل میں آکے یہ بینک ہے یہ بینک میں آنا ہے آپ نے یہاں پہ میرا یہ راجی کا اکاؤنٹ جو ہے یہ ایڈ ہوا ہویا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جب آپ اس کو یہاں پہ ڈیٹیل ڈالیں گے تو آپ بینکل راجی ہی لکھیں گے یہاں پہ بینک کا نام آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ بینکل راجی لکھیں گے اور یہاں پہ اس کا آئی بین لکھیں گے ٹھیک ہے جی یہ جو آر جے ایچ آئی آرہا ہے یہ آفٹر کنفرمیشن آرہا ہے یہ کنفرمیشن پوری کرتے ہیں اور اس کنفرمیشن کے بعد یہ جو ہے وہ یہ آپ کا آر جے ایچ آئی آئے گا یہ الراجی بینک ہے اور اگر آپ کا این بی یا ریاض بینک کا جو بھی ہے نا پھر یہ اس کا شورٹ فارم آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ اس کو چینج کریں گے اگر کیوں اور بینک کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے حساب سے وہ اس کو انیشل اس کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انیشل ہے جب تک بینک الراجی آپ لکھا ہوگا تب تک یہ کنفرم نہیں ہوگا جب اس کا انیشل آنا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہی یہ پیمنٹ کو ٹرانسفر کریں گے اور آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنتے کیونکہ ان کے پرفیشن جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے جو بینک ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ ان کا ایس ٹی سی پے کا صرف اکاؤنٹ بنتا ہے اور ایس ٹی سی پے یہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو ایس ٹی سی پے کا بھی اگر کسی کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو بھی آپ نے کیسے اس میں ریجسٹرڈ کرنا ہے اس کا بھی میں پروسیجر آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو آپ ایس ٹی سی پے کو کس طرح آپ اس میں ریجسٹرڈ کر سکتے ہیں آپ جب اس کو ریجسٹرڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ان سے پیمنٹ کیسے منگوانی ہے وہ بھی آپ کو میں شورٹ لی ہی بتا دیتا ہوں اس کے لیے نیکس ویڈیو کیوں بنانی آپ نے اسی طرح یہ اس کے جو یہ دو بنے میں آٹو ایکسپٹ کے ساتھ اس میں یہاں پہ آنا ہے اور یہ ٹو یو سپورٹ کے اس میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھیں ایون ایچ لکھ دیں کچھ بھی لکھ دیں تو یہ آٹومیٹکلی یہ اس کا ان کا یہ ایک پیج اوپن ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپ نے جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف ٹیکنیکل سپورٹ پہ جانا ہے ٹیک ہے جی ٹیکنیکل سپورٹ پہ جانا ہے اور میں نے پہلے سے میسج لکھ کے رکھا گیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے سے لکھ کے رکھ لیں میسج انگلیش نہیں آتی آپ کو تو کیونکہ انگلیش اور عربی ہی چلتی ہے اس میں اگر انگلیش نہیں آتی تو کسی سے آپ لکھوا کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو یہ ٹیکنیکل سپورٹ میں آپ چلے جائیں وہ آگے سے کہیں گے کہ جی اپنا مسئلہ ایشو آپ بتائیں تو میں نے اب یہ یہاں پہ کوپی کر کے رکھاوا کلی بورڈ میں یہاں پہ یہ سمپلی میں رکھاوا can you please send me 150 ریال from my to my bank account from my wallet تو I really need it جو مرضی آپ لکھ لیں چھوٹا موٹا بھی لکھ دیں گے تو وہ چلے گا یہ 4 کے سپیلنگ بھی غلط ہوئے تو آپ اس کو send کر دیں گے لیکن وہ پھر لکھیں گے آگے سے کہ please allow us some time to check the issue we will get back to you as soon as possible اب یہ یہاں پہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے یہ 150 کا جو message یہ ہے next message یہی آئے گا اس سے پہلے بھی میں نے message کیا تھا next message یہی آئے گا کہ ہم نے یہ forward کر دیا یہ دیکھیں یہ پہلے بھی میں نے کیا تھا ان کو تو انہوں نے کہا کہ جی next آپ کو forward یہ message آپ کا نا concern department میں forward کر دیا ہے تو آپ کو انقریب جو ہے نا وہ to you کا نمائندہ call کرے گا لیکن وہ to you کا نمائندہ call نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی ابھی یہ مجھے فیلال پیسے نہیں چاہیئے ہیں تو یہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے صرف یہ کیا تھا اور اوپر بھی جو message میں نے کیا تھا پہلے چیک کرنے کیلئے کیا تھا یہ system ان کا چال رہا ہے تو پھر میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس کے لئے پھر بعد میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے please call please call لکھ کے send کر دینا ہے دو تین دفعہ please call کر کے send کریں گے نا تو پھر یہ call کریں گے آپ کو وہ بھی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد اور آپ عربی میں یہ انگلیش میں ان کو کہیں گے کہ جی میں آپ سے request کر رہا ہوں ایک دو دن سے یا اگر آپ یہ جیسے بھی پھر یہ message آگیا ہے hello this is اب میں پھر اس کو اب مجبوری ہے اب مجھے اس کو بتانا پڑے گا اب میں اس کو دوبارہ یہ send کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں مجھے call بھی آجے تو اگر call بھی آجاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو recording اس کی شاید record ہو جائے یہ اور میں آپ کو سنا دوں گا تو اگر وہ یہی پہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی وہ contact کے کہہ رہا ہے وہی جو بات آپ کو میں نے کی تھی تو ابھی یہ مجھے call کرتے ہیں اگر ابھی within few minutes تو وہ call بھی میں recording میں لے لیتا ہوں تو call وہ یہ کریں گے تو بس ان سے یہی انہوں نے confirm کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیوں کی تھی حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی ہوتا ہے سارا خوشی ہے وغیرہ call کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا لیکن پھر بھی وہ آپ سے پھر دوبارہ confirm کریں گے کہ میں بھی کوئی اور problem تو نہیں ہے آپ نے کہنا ہے جی میں نے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے wallet میں سے 150 میرے اب 300 سے اوپر ہیں تو wallet میں سے 150 روپیز آپ مجھے send کر دیں میں آپ کو wallet بھی اپنا دکھا دیتا ہوں یہ wallet کو دیکھنے کا طریقہ ہے جہاں پہ dollar کا انشان 316 ریال ہیں میرے اس وقت تو wallet میں سے مجھے 150 جو ہے مجھے آپ transfer کر دیں kindly تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کی request ہم نے کر دی یہ ہے forward لیکن آپ کو اس کا کوئی message بغیرہ نہیں آئے گا اس کے بعد آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے یہ پیسے اس میں سے deduct ہو جائیں گے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ اسی جگہ پہ آپ اس کو جب click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ last میں نے bank transfer کروائے تھے یہ 265 روپیز ان کو میں نے 200 کا کہا تھا لیکن میرے account میں کیوں کہ زیادہ تھے تو انہا 265 کر دیئے تو یہ bank transfer مجھے 265 میرے راجی bank کے account میں آئے تھے تو جب آپ کے deduct ہو جائیں پیسے تو آپ نے یہ فوراں یہاں پہ دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ آپ کے یہ bank transfer ہوئے ہیں یا کس وجہ سے ہوئے ہیں سم ٹائم یہ وہ بھی penalties بھی ڈالتے ہیں اس کے بھی کٹتے ہیں پیسے تو وہ ایک next issue ہے آپ یہ نہ نہ سمجھیں کہ اسی کے بیچ میں جو آپ نے request کی ہے تو اب آپ کے پیسے کم ہوئے ہیں تو شاید انہوں نے بھیجی ہیں لیکن آپ نے لازمی یہ دیکھنا ہے کہ یہ bank transfer ہے کہ یہ penalty ہے یا کیا ہے تو یہ جب bank transfer ہو جائے گا تو within next day آپ کو جو ہے نا یعنی 24 hours سے بھی پہلے آپ کے bank account میں یہ پیسے آ جاتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن دو ویڈیو کا کام ایک ہی ویڈیو میں میں نے کر دی ہے جزاک اللہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں upload کرتا رہوں گا جس سے آپ کا مزید فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ جی اللہ حافظ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ